ڈیول گارڈ کو میرے اس والے سیکرٹ بیس کی لوکیشن کا پتہ چل گیا اور اس نے میرے کیسل کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش بھی کی تھی بٹ یار گائز وہ میرے کیسل کے اندر گس نہیں پایا اور وہ اس لیے کیونکہ میرے کیسل کے باہر بہت زیادہ خطلانک دروازے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ساری کی ساری گاڑیاں آپ لوگ کو دیکھ رہی ہیں نا یار گائز یہ بہت زیادہ اپگریڈ ہوئی بھی ہیں ان کے اندر فیچرز بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اور اس سے بھی ز کی ہوگے یہ میری پرسنل گاڑی ہے پوری کی پوری اپگریڈ ہوئی بھی ہے اور لیٹرلی میں یار گائز یہ ایک بیسٹ ہے بہت زیادہ تیز سپیڈ ہے اس کی اور پاورز بھی ہیں اس کے اندر اس کے بعد میں لے کر آیا ہوں یہ والی گاڑی سوچ رہا ہوں کہ یہ سنچن یا فٹ چاپ کو دے دوں لیکن دا کرس کو بھی اس ٹائپ کی گاڑیاں کافی زیادہ اچھی لگتی ہیں آگے اس کے دو ٹائرز ہیں اور پیچھے والے ٹائر کے اوپر چینز لگی ہوئی ہیں لیکن اس سے بھی زیاد زیادہ خطنا گنز ہے نا اور یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیویل گاڑ کی پوری کی پوری آرمی کو مار دیں گے لیکن ڈیویل گاڑ کو نہیں مار پائیں گے کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر آتا ہے میری آرمی کا ٹرک اور یہ میں نے کافی زیادہ سوچ سمجھ کے یہاں پر کھڑا کی ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے سرمین ڈانسنگ لیڈی کا لاس والا اپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ لوگ کو بتا ہوگا کہ یار گائز ڈی سولجر سے کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں اور اس لیے اگر ان سب کو کسی جگہ پر موف کرنا ہوا تو پھر ہم لوگ یوز کریں گے یہ والا ٹرک یار گائز یہ بھی کافی زیادہ امپورٹن ہے ہم لوگ کے لیے ایک ایک چیز جو بھی آپ لوگ کو یہاں پر دیکھ رہی ہے نا یار گائز یہ ساری کی ساری بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لے کر آئے ہوں یہاں پر لیکن ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ اس والا ٹینک کا سپیشل فیچر کونس ہے تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یار گ زیادہ بڑیا بڑیا چیزیں ہیں وہ میں ابھی آپ لوگ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں بٹ فیلال میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس والی گاڑی کو ڈرائیو کروں کیونکہ یہ لٹرلی میں بہت زیادہ خطناک ہے اور چلائیں گے ہم لوگ اس کو بھی چلائیں گے ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ ڈیول گارڈ نے ہم لوگ کے کیسا کی لوکیشن کو تو دیکھ لیا ہے اور اس لیے اگر آج ڈیول گارڈ یہاں پہ آیا یا پھر اس کی آرمی کا کوئی بھی سولجر یا پھر کم مار دیا تھا ابھی ڈیول گارڈ کی آرمی کہنے ہوں صرف اکیلہ ڈیول گارڈ رہ گیا اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی خطناک چیز نہیں ہے اور اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ ڈیول گارڈ کے اٹیک کرنے کا ویٹ کیوں کرے ہیں کیوں نہ ہم لوگ خود ہی جا کے ڈیول گارڈ کے اوپر اٹیک کر دیں یہ ہم لوگ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ڈیول گارڈ ابھی صرف اور صرف ٹائم گین کر رہا ہے کیونک اس کو پتا ہے کہ میرے پاس تو میری پوری کی پوری آرمی ہے اور سب سے زیادہ خطناک جیورٹ نائٹ کینگ بھی میرے پاس ہے سربین ڈانسنگ لیڈی بھی ہے دکرس بھی ہے آور لارڈ بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہیل باس کی آرمی کے اندر ہیں مگر یہ دیکھو یار گائز یہاں پر ایک اور بہت زیادہ خطناک چیز میں نے پاک کر کے رکھی ہے پورے کے پورے کیسا کا ڈیزائن ایسا میں نے بنا کر رکھا ہے نا کہ یار گائز کوئی بھی اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے لیکن ب بات ہم لوگ کر رہے تھے ڈیول گارڈ کے اوپر اٹیک کرنے کی کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ ابھی ڈیول گارڈ بلکل اکیل ہے اس کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے اور ساتھ میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ٹائم گین کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آرمی کو انکریز کرے اور اگر ہم لوگوں نے اس کو ٹائم دے دیا تو پھر اس کے بعد اس کی آرمی اور بھی زیادہ سٹرانگ ہو جائے گی میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ڈیول گارڈ گارڈ کا ویٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہم لوگ کے اوپر اٹیک کرے گا پھر ہم لوگ اٹیک بیک کریں گے ایسا ہم لوگ بلکل بھی نہیں کرنے والے ہیں اس لیے مجھے جلدی اسے ڈیول گارڈ کی لوکیشن کا پتا کرنا ہوگا اس کے بعد جیسے ہی وہ مل جائے گا نا میں اس کے اوپر جا کے اٹیک کر دوں گا اور اٹیک بھی ایسے ویسے نہیں کروں گا یار گائز میرے ساتھ میں نائٹ کنگ بھی ہوگا ہمیں ٹیس طرف اور صرف ہل گارڈ کے کہنے پر میں یہاں پر رکا ہوں ل لیکن تمہیں پتا ہے نہ کہ میری پاور صرف اور صرف رات میں کام کرتی ہیں ہاں مجھے پتا ہے نائٹ کنگ تمہاری پاورز رات میں کام کرتی ہیں مگر یہ دیکھو یار گائز یہاں پر ایک اور بیسٹ بھی ہے ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے میں نے یہاں پر پاک کی ہے یار گائز اس والے ایرو پلین کو بھی میں بلاسٹ کر سکتا ہوں لیکن نہیں ابھی ہم لوگ کسی سے بھی کوئی بھی پنگا نہیں لیں گے اور یہ والی مشین چلانے کے لیے میں نے یہاں پر کھڑا کیا ہے نائ نائٹ کنگ کا نہیں ہے یہ سارا کا سارا کام ہم لوگ کے ہیل سوڈجرز کریں گے اور میں نے ہیل گوڈ کو بتا دیا کہ مجھے پوری کی پوری آرمی چاہیے کیونکہ ابھی تو میری آرمی کے اندر سارے کے سارے کمپینینز ہیں لیکن میں نے ابھی تک ہیل کمانڈر چوز نہیں کیا سوچ رہا ہوں کہ نائٹ کنگ کو ہیل کمانڈر بنا دوں ہاں یار گائز ہیل گوڈ کا تو آپ لوگ کو پتا ہے میں ہوں ہیل باس لیکن ہم لوگ کی آرمی کے اندر کوئی بھی کمانڈر نہیں ہے اور نائٹ کنگ سے زیادہ پاورز میرے خیال سے کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس تو اپنی پاورز ہیں اور وہ کافی زیادہ اچھی ہیں اس کے بعد نائٹ کنگ کے پاس یار گائز پاورز زیادہ ہیں لیکن دکرس اور سربیان ڈانسنگ لیڈی بھی ہیں تو سہی لیکن ان کے پاس زیادہ پاورز نہیں ہے سب سے زیادہ پاورز تو نائٹ کنگ کے پاس ہیں تو کیا بولتا ہے سنچن نائٹ کنگ کو کمانڈر بنا دوں کیا ارے ہم لوگ نائٹ کنگ کو اپنی آرمی کے کمانڈر بنیں گے اور پھ کی help کرنے کیلئے آجاتا ہے یہ سنچن یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ تو میں اپنے کیسل کے protect کرنے کیلئے یہاں پہ کھڑا ہوں اچھا تو اپنے کیسل کے protect کرنے کیلئے کھڑا ہے سنچن تجھے سب کچھ دیکھ رہا ہے نا یہاں سے ماؤنٹین بھی دیکھ رہا ہے اچھا تو تجھے ماؤنٹین دیکھ رہا ہے سنچن مطلب تو صرف آگے کا دیکھ رہا ہے مطلب کہ اوپر کا دیکھ رہا ہے تو ارے ہانیہ خامدہ میں سریفورت تھی اوپر دیکھتا ہوں میں تو نیچے دیکھتا نہیں ہوں ٹھیک ایسنچن ایک کام کر کے تھوڑی دیر کے بعد ذرا نیچے دیکھ لے اس کے بعد مجھے بتا کہ تو کیسل کے پروٹیکٹ کر رہا ہے یہاں پہ نہیں اور نائٹ کنگ بھی یہاں پہ کھڑا ہے یار گائز یہ لوگ کر کیا رہے ہیں نیچے اتنی ساری پولیس آ چکی اور ان لوگ کو پتہ نہیں ہے لیکن یہ پولیس کرنے کیا یہ ہے پتہ نہیں یار گائز کیا دکت ہے ان لوگ کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آرمی کو مارا تھا اور ابھی یہاں پہ پولیس آ چکی ہے میں کرتا ہوں ان لوگ سے جا کے بات کرتا ہوں لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھی دیکھ لیا کہ یہاں پہ سپیشل یونٹس ہیں یہاں پہ ہیومنز نہیں رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھائی صاحب ہم لوگ کو ہمارا کیسل چھوڑ کے جانا پڑے گا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ کیسل میں چھوڑ کے نہیں جانے والا ہوں یار گائز یہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سر میں ڈانسین لیڈی سب کچھ ٹھیک ہے نا ہامیٹی ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہے میں نظر رکھے ہوئے ہوں یہاں پہ جیسے ہی کوئی بھی دکت ہوگی میں تمہیں بتا دوں گی ڈیول گارڈ کو دوبارہ دیکھا تو نہیں ہے نہیں ہامیٹی ڈیول گارڈ دوبارہ نہیں آیا دوبارہ وہ آئے گا بھی نہیں اس کو پتہ ہے کہ میں کیا چیز ہوں یار گائز اور یہ رہا دکرز دکرز بھی یہاں پہ کھڑا ہے اس کے پاس بھی پاورز ہیں لیکن نائٹ کنگ کا الگی لیول ہے یار گائز نائٹ کنگ کو کمانڈر بناؤں گا دکرز تم کیا بولتے ہو اپنی آرمی کے کمانڈر بناؤں کیا ہامیٹی میں تو بہت پرانا ہیل کمپینڈین ہوں اور ابھی دیرے دیرے میں بڑھا ہوتا جا رہا ہوں تم ہیل کمپینڈین کس کو بناوگے ہیل کمپینڈین نہیں ہیل کمپینڈین تو تم سب لوگ ہو نا میں ہیل کمانڈر کی بات کر رہا ہوں میں تو بولتا ہوں کہ تم یا تو میرے بیٹے آور لارڈ کو ہیل کمانڈر بنا دو یا پھر نائٹ کنگ کا بنا دو دکرز تمہیں یاد ہے جب ہم لوگوں نے ڈیول باس کو مارا تھا بلکہ نہیں ہم لوگوں نے نہیں جب میں نے اور ہیل گارڈ نے ڈیول باس کو مارا تھا تو اس سمیں ہیل گارڈ نے مجھے بولا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نائٹ کنگ کو جانے نہیں دینا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ نائٹ کنگ کے پاس پاورز ہیں لیکن ہامیٹی وہ تو ڈیول کمیونٹی کا بھی نہیں ہے ہیل کمیونٹی کا بھی نہیں ہے پتا نہیں کیا چیز ہے یہ نائٹ کنگ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے لیکن مجھے بس اتنا پتا ہے کہ ایک سو مانسٹرز کی پاورز ہیں اس کے اندر اور لٹرلی میں یار گائز وہ بہت زیادہ خطرہ آگے دکارز تم مجھے ایک بات بتاؤ میں نے ہیل گاڈ کو بولا تھا کہ مجھے ہیل سولجرز چاہیے ابھی تک آئے نہیں ہے آ جائیں گے ہاں میٹی تھوڑی دیر کے اندر سارے کے سارے سولجرز یہاں پہ آ جائیں گے اتنا بڑا کیسل ہے ہم لوگ کا پروٹیکٹ کرنے کے لئے سولجرز تو چاہیے ہوں گے نا مگر اس سے پہلے ذرا باہر جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ پولیس والے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور تم سب لوگ میری بات سنو چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میں سے کسی نے بھی نیچے نہیں آنا ہے کیونکہ تم لوگ دکھنے میں انسانوں کی طرح نہیں ہو اس لئے تم لوگ اوپر ہی رکو گے ٹھیک ہے ہامیٹی اوپر ہی رکوں گا میں اور سربیان ڈانسنگ لیڈی تم نے سن لیا ہے نا سن لیا ہامیٹی میں صرف اوپر رہ کے اس والے کیسل کو پروٹیکٹ کروں گی ٹھیک ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی بھی اوپر ہے دکرس بھی اوپر ہے اور میں تو ویسے بھی انسانوں کی طرح دکھتا ہوں جا کے دیکھتا ہوں کہ پولیس والوں کو کیا دکت ہے دوبارہ یہاں پہ کیوں آگئے ہیں مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی ڈیول گارڈ کا پلان ہوگا کیونکہ میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیول گارڈ صرف اور صرف ٹائم گین کرنا چاہتا ہے اور دیول گارڈ کو مارنے میں جتنا ٹائم ہم لوگ لگائیں گے نا وہ اپنی آرمی کو اتنا ہی زیادہ سٹرانگ کرے گا اور جتنی زیادہ دیول گارڈ کی آرمی سٹرانگ ہوگی ہم لوگ کو اس کو ڈیفیٹ کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہونے والا ہے اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے آج میں ڈیول گارڈ کو چھوڑوں گا نہیں اور ویسے بھی ہم لوگ کے پاس پوری کی پوری ٹیکنالوجی ہے یار گائز ہم لوگ کسی کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں لٹرلی میں ہم لوگ ڈیول گارڈ کی لوکیشن کو ایک سیکنڈ میں ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے کمپیوٹرز ہم لوگ کو چلانے آتے نہیں ہیں یار گائز ان کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہوگا مجھے اور بندہ آپ لوگ کو پتہ چل کے ہوگا کہ میں کس کی بات کرو یار گائز میں بات کرو لیسٹر کی چاہے کچھ ہی بھی ہو جائے لیسٹر کو مجھے یہاں پہ لے کر آنا ہوگا لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ پولیس کو کیا دکت ہے بار بار یہ لوگ میرے کیسل کے باہر آ کیوں رہے ہیں میں نے ان لوگ کو بولا بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نیوکلئر ویپن نہیں ہے اس کے بعد یہ لوگ پھر بھی آ جاتے ہیں ہاں بولو کیا دکت ہے تم لوگ کو ہم لوگ کو یہ والا کیسل گرانا ہوگا سپنا تو تم نے اپنے آپ سے بڑا دیکھ ہیں تم کیسے بول سکتے ہو کہ ہی لیگل جگہ پہ بناوا ہے دیکھو وہ کہہ نا کہ ملٹری بیس نیچے ہے اور تمہارا کیسل اوپر ہے تو اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارا کیسل نیچے آ جائے اور ملٹری بیس اوپر آ جائے تمہارے چانے یا پھر نہ چانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک سیکنڈ کا ٹائم ہے چپ چاپوری کی پوری پولیس فورس لے کے یہاں سے نکل جاؤ لاس اینٹوس ملٹری کے جنرل کا آرڈر ہے ہم لوگ کو تمہیں آریسٹ کرنا ہوگا ا اچھا تو لگتا ہے کہ اس والے جنرل کو ایسے بات سمجھ میں آئے گی نہیں یار گائز لاس والے اپیسوڈ کے اندر بھی اس نے میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اور اس سمیں اس نے مجھے بولا تھا کہ میں اس کے ملٹری بیس کو اپگریڈ کروں لیکن نہیں یار گائز میں کسی کے بھی ملٹری بیس کو اپگریڈ نہیں کر سکتا ہوں یہ صرف اور صرف میں نے اپنا کیسل اپگریڈ کیا ہے اور یہ ون آف ایٹس کائنڈ ہے یار گائز اس طرح کا کیسل لاس اینٹوس میں کسی کے پاس نہیں ہے اور لگتا ہے کہ اسی لیے ملٹری کا جنرل مجھ سے جیلس ہو رہا ہے یار گائز میں تو نہیں بنا کے دوں گو اس طرح کا کیسل کسی کو بھی اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرا اریسٹ ورانٹ کس نے ایشو کی ہے لاس اینٹوس کے ملٹری کے جنرل نے اچھا ملٹری کے جنرل نے تم لوگ کو اریسٹ ورانٹ ایشو کی ہے لگتا ہے کہ تمہیں ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایک سیکنڈ کا ٹائم ہے چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ ابھی دیکھو کوئی بھی ہم لوگ کے پاس لیگل ڈاکومنٹ یہاں پھر اریسٹ ورانٹ نہیں ہے لیکن ملٹری کے جنرل صاحب نے بولا ہے تو آپ کو کوپریٹ کرنا ہوگا میں ہر طرح کی کوپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تم لوگ میرے کیسل کے باہر دوبارہ مت نظر آنا ہم لوگ یہاں پہ تمہیں اریسٹ کریں گے اس کے بعد تمہارے کیسل کو ڈسٹرائے کریں گے اتنی مشکل سے کیسل بنیا ہے اور کتنی آرام سے اس نے بول دیا ہے کہ کیسل کو ڈسٹرائے کریں گے چپ چاپ نکلو یہاں سے مجھے فٹا فٹ سے اپنے کیسل کے دروازوں کو لاک کرنا ہوگا یار گائز ان لوگ کو بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی لیٹس کو جلدی اسے دروازوں کو لاک کرتا ہوں لگتا ہے کہ اس کو کچھ زور کی پڑ گئی ہے یار گائز یہ کیا فائیسٹر پولیس پیچھے کہاں سے آگئی ان لوگ کو ایسے بات سمجھ میں آتی نہیں ہے ویسے تو میں ہیل بوس ہوں لیکن اپنی پاورز کو یہاں پہ یوز نہیں کر سکتا ہوں اور یہ ایک دروازہ کھولے گا بس اور کچھ بھی نہیں کھولے گا صرف اور صرف یہ ایک دروازہ کھولے گا بھاگو نا کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو میں نے تم لوگ کو اللیڈی وانڈ کیا تھا میرے کیسل کے باہر جو بھی آئے گا وہ بچے گا نہیں آر گائز اور ان لوگ کو بات ایسے سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے لیٹس کو یہ بھی فائنلی آر گائز یہ بھی مر چکا ہے باقی تو میں نے اپنے کیسل کے سارے کے سارے دروازوں کو لاک کر کے رکھا ہے لیکن یار گائز یہ والا دروازہ میں نے لاک نہیں کیا کیونکہ یہ والا دروازہ یوز کر کے میں اندر جاؤں گا لیکن اس سے پہلے مجھے یہاں پہ ان کو بھی مارنا ہوگا بھے بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ خطرناک شوٹرز ہیں آر گائز یہ کیا کس نے ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیول گوڈ کا پلان ہے آر گائز مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں اور یہ رسیاں نیچے اتر رہی ہیں لگتا ہے کہ ان کے اندر سے یہ سوارٹ فورس نیچے آئے گی کیا سمجھ کے رکھا ان لوگوں نے مجھے آر گائز اتنا آسان نہیں ہے مجھے مارنا اور میرے کیسل کے اوپر اٹیک کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے کوئی بھی یہاں پہ آئے گا تو بچے گا نہیں ابھی تو میں نے اپنے ویپنز نکالے نہیں ہیں آر گائز اگر تو میں نے اپنے ویپنز یا پھر اپنی ملٹری کی گاڑیاں باہر نکالیں تو پھر اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اور لگتا ہے کہ ابھی ٹائم آ چکا ہے کیونکہ ان لوگ کو ایسے تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں میری اور مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ بار بار میرے اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے اس لیے ابھی مجھے اپنی ملٹری کی گاڑیاں باہر نکالنی ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو پھر پورا کا پورا ملٹری بیس بھی میں ڈسٹوائے کر سکتا ہوں میرے ہوتے ہوئے میرے کیسل کے باہر کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ایک منٹ یہ کدھر گیا جلدی سے اس کو ڈسٹوائے کرتے ہیں لیٹس گو یار گائز کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کیسل کے اوپر ہی گر جائیے پیچھے جا کے گرونا بے بھائی صاحب کیسل کے اوپر آ گیا اور تم لوگ کو نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں آر گائز ان لوگوں نے لگتا ہے کہ مجھے کچھ زیادہ ہی ایزی لے لیا ہے نکلتا ہوں جلدی سے کیسل کے اندر جاتا ہوں اور کیسل کے دروازوں کو لاک کرتا ہوں بٹ ابھی نہیں ابھی یہ ایک دروازہ کھولا رہا ہے آر گائز میں چاہتا ہوں کہ ان لوگ کا باس اندر آئے یا پھر کوئی پولیس کا چیف اندر آئے اس کے بعد میں اس سے بات کروں گا پتہ نہیں ان لوگ کو کیا دکت ہے آر گائز پورا کا پورا پلان میرا یہ لوگ خراب کر رہے ہیں یہاں پہ ڈیول گاڈ کو مارنے کا پلان بنا رہا ہوں میں اور اوپر سے یہ لوگ میرے کیسل کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا دکت ہے ان لوگ کو لیکن آج یہ نہیں بچیں گے کیونکہ آج میں ان لوگ کے ساتھ وہ کروں گا نا کہ یہ لوگ پوری زندگی یاد کرنے والے ہیں اور دوبارہ کبھی میرے کیسل کے اوپر یہ لوگ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے ایک منٹ جلدی اسے ٹینک کے اندر بیٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کدھر ہے کوئی نہیں ابھی تک تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لگتا ہے کہ ان لوگ کو میری لوکیشن نہیں مل رہے یہ پورا گا پورا ٹینک کھڑا کیا ہے میں نے یہاں پہ اور مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ یہ لوگ میرے پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ مجھے دکھ نہیں رہے ایک دفعہ یہ تھوڑا سا آگے تو آیا نا اس کے بعد میں اس کا بندوبست کروں گا مگر ایک منٹ میں اپنے ٹینک کو یہاں سے نیچے بھی لے کے جا سکتا ہوں بٹ نہیں یار گا اس ٹینک کو نیچے نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ ایک دفعہ یہ نیچے چلا گیا نا اس کے بعد اس کو اوپر لے کر آنا بہت زیادہ مشکل ہے ابھی تک تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے ایک دفعہ دیکھ جائے نا اس کے بعد میں اس کا بندوبست کروں گا صحیح سے کیونکہ پورا گا پورا ٹینک ہے میرے پاس بٹ ان لوگ کے پاس پاورز نہیں ہیں یہ لوگ اندر نہیں آ سکتے ہیں اتنا تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ بھگوڑے ہیں اور ایک نمبر کے بھگوڑے ہیں جلدی سے یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور ابھی مجھے ایک چیز دکھی ہے جلدی سے اس کے پائلٹ کو ایک ہیڈ شاٹ ماروں گا ابھی بچ گیا یار گائز کافی زیادہ لکی تھا یہ مجھے لگا تھا کہ مر جائے گا لیٹس گو گیا یار گائز پائلٹ مر گیا ابھی یہ سارے کے سارے لوگ نیچے گریں گے ان لوگ کو سوچنا چاہیے نا پنگا لینے سے پہلے یہ تو گیا نیچے لیٹس گو ہے یار گائز یہ بھی بلاسٹ ہو گیا اور نیچے تھوڑے سے اور پولیس والے کھڑے ہیں مگر ان کی دکت نہیں ہے یار گائز مجھے ابھی اوپر جانا ہے کیونکہ میرے کیسل کے ٹاپ کے اوپر بھی یار گائز کافی زیادہ خطناک ویپنز میں نے لگا کے رکھے ہیں سنچن اور چاپ کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے ایک منٹ کدھر گیا نائٹ کینگ پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے میں کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھتا ہوں سنچن تو ٹھیک ہے نا ارے یا میں تو بلکہ ٹھیک ہوں ٹھیک ہے سنچن ہے کام کر کے اس والی مشین کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تو نیچے جا اور باقی سب کو بھی نیچے لے کے جا میں ذرا ان پولیس والوں کا بندوبست کر لوں اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمارٹ سمجھ کے رکھا ان لوگوں نے میرے پاس یہاں پہ فائٹر جیٹ بھی ہے مگر ایک منٹ ایک منٹ یہ لوگ کچھ زیادہ ہی نیچے آرہے ہیں ایسے تو کام نہیں چلے گا مجھے جلدی سے اس والی مشین کی اوپر پیٹھنا ہے اور ابھی یہ ایک دفعہ میرے سامنے آئے تو سیار گائز میں چاہتا ہوں کہ ان لوگ کو بری طریقے سے ماروں لیٹس گو یہ والا ہیلیکوپٹر ایک سیکنڈ میں بلاسٹ ہو جائے گا سارے کے سارے ویپنز اور سارے کے ساری مشین بھی بہت زیادہ سوچ سمجھ کے میں نے یہاں پہ کھڑی کیا ہے ابھی یہ دوسرا آگیا لگتا ہے کہ اس کو بھی مرنے کا دل کر رہا ہے 3,2,1 لیٹس گو بھاگ گیا یار کتنا ڈر پوک ہے یہ ایک منٹ ایک منٹ لگتا ہے کہ دوبارہ آگیا ہے اور ابھی اس کا ہیلیکوپٹر بچے گا نہیں کیونکہ میں اس کو بلاسٹ کرنے والا ہوں یہ بھی گیا اتنے زیادہ خطرناک ویپنز رکھے ہیں میں نے اور ان لوگ نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے مجھے ایک منٹ تھوڑا سا آگے جاتا ہوں نیچے اور بھی پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھائی صاحب دوبارہ آ گیا کیا ایسے تو یہ لوگ ختم نہیں ہوں گے لگتا ہے کہ پوری کی پوری لاؤس سینٹوز کی پولیس فورٹس کو ہی مجھے ختم کرنا پڑے گا اور اس کے کام دیکھو کہاں پہ کھڑے ہوکہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے پاگا سمجھ کے رکھا ہے ان لوگوں نے مجھے اتنا بڑا کیسل بنایا ہے میں نے تو زائر سی بات ہے نا کہ پوری کی پوری پریکوشنز لی ہوں گی میں نے لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ زیادہ ہی انڈریسٹیمیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے ان لوگ کی سارے کی ساری چیزیں میں ڈسٹوائے کر دیتا ہوں لیکس کو یار گا اس ہی بھی گیا ایک سیکنڈ کے اندر اندر ان لوگ کے ہیلیکاپٹرز کو میں بلاسٹ کر دیتا ہوں لیکن پھر بھی ان لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن میں ابھی ایک بات سوچ رہا ہوں اور وہ بات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تیک منٹ مجھے یہاں پہ کچھ دیکھ رہا ہے اور یہ رہا مجھے پتہ تھا کہ یار گائز یہ پورا کا پورا ڈیول گارڈ کا پلان ہے گولی مار کے دیکھتا ہوں اور گیا ڈر گیا یار گائز لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کے ڈھر گیا ہے بھگوڑا بھاگ رہی ہے لیکن اس کو کچھ وہ نہیں رہا گولیوں سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہی تو اس کے پاس پاورز ہے نا کب سے میں اس کو سنائپر کی گولیاں مار رہا ہوں لیکن یہ مرنے والا نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ پاورز اس کے پاس کافی زیادہ ہیں اور ابھی یہ بھگوڑا بھاگ گیا ہے یہ پورا کا پورا اسی کا پلان تھا اور ان نوبروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے ابھی اس کے پائلٹ کو ماروں گا جب پائلٹ مرے گا تو پھر یہ بچارے ویسے ہی مر جائیں گے سب کے سب لوگ مر چکے ہیں اس کو بھی ماروں گا اور ابھی گیا یار گائز یہ والا ہیلیکاپٹر بھی ایک سیکنڈ کے اندر اندر بلاسٹ ہو جائے گا مگر ایسے ان لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں کرتا ہوں ان لوگ کا بندو بس مجھے صحیح طریقے سے کرنا ہوگا کیونکہ جتنی کوشش میں کر رہا ہوں ان لوگ کو بچانے کی یہ لوگ اتنی کوشش کر رہے ہیں مرنے کی اور اس لیے ابھی ٹائم آ چکا ہے ان لوگ کو بتانے کا کہ میں کیا چیز ہوں یار گائز سب سے پہلے تو ایک میزائل جائے گا ادھر اس کے بعد دوسرا میزائل ادھر جائے گا دونوں کے دونوں ہیلیکاپٹر اس کو میں نے بلاسٹ کر دیا ہے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا ہے یار گائز یہ کیسل بہت زیادہ سوچ سمجھ کی اپگریڈ کی ہے میں نے اس لیے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہیں بھی یہ دیکھو یہ پیچھے ہیلیکاپٹر آئے نا ایک منٹ کے اندر اندر میں اس کو بلاسٹ کرنے کی پاور رکھتا ہوں گیا یہ ہیلیکاپٹر بھی گیا ان لوگ کو بات پتانے کیوں سمجھ میں نہیں آرہی ہے ابھی یہ ایک اور ہیلیکاپٹر ہے نا ایک منٹ کے اندر اندر یہ بھی بلاسٹ ہو جائے گا جو جو بھی میرے کیسل کے باہر آتا جائے گا میرے اس کو بلاسٹ ہوں لیٹس کو یار گائز مجھے ابھی جانا ہے ملٹری بیس بلکہ ملٹری بیس جاؤں یا پھر پولیس ٹیشن جاؤں کام تو ویسے یہ سارا کا سارا ملٹری باروں نے کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مجھے ملٹری بیس کے اندر جانا ہوگا اور پھر جا کے میں ان کے جنرل سے بات کرتا ہوں کہ ان لوگ کو کیا دکھتے یار گائی اس لاسٹ میں بھی میں نے ان لوگ کو سمجھا کے رکھا تھا لیکن پھر بھی ان لوگ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اپنے ایرو پلین سے میں اتروں گا نہیں کیونکہ یہ کوئی ایسا ویسا فائٹر جیٹ نہیں ہے یار گائز یہ ہیل باس کا فائٹر جیٹ ہے اس لیے ملٹری کے اگر دیس فائٹر جیٹ بھی میرے سامنے آ جائے نا پھر بھی وہ لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے کیونکہ میں نے اپنے اس والے فائٹر جیٹ کو بہت زیادہ اپگریڈ کیا ہے میری ہیل باس کی پاورز ہیں اس کے اندر اور اگر ایک دفعہ ملٹری والوں کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں اس کے بات ویسے بھی وہ لوگ بھاگی جائیں گے مگر میں چاہتا ہوں کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے میں یہ بات چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر لاؤس سنٹوز کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لاؤس سنٹوز کے اندر ہیل کمیونٹی یا پھر ڈیول کمیونٹی آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد لاؤس سنٹوز کے اندر کوئی بھی ٹکے گا نہیں مگر ایک منٹ اس کو بھی جلدی سے بلاسٹ کر دیتے ہیں لیٹس کو یہ بھی گیا ان لوگ کو پتہ بھی ہے کہ میرا والا فائٹے جیٹ کافی زیادہ خطرہ آکے مگر ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ویسے آرگائز ہے تو یہ پورا گا پورا بام پروف اور میں نے ان لوگ کی ایک ہیلیکوپٹر کو بھی بلاسٹ کر دیا ہے ابھی یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں میرے سامنے لے کر آ رہے ہیں یہ کیا کریں گی آرگائز یہ گاڑیاں لٹرلی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں اگر میں اپنے فائٹے جیٹ کو یہاں پہ ایک جگہ پہ پاک کر بھی دوں نا پھر بھی یہ لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں آرگائز ان سب کو مارنے کی پاورز رکھتا ہوں میں مگر ایک منٹ یہ تو لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی آگئے ہیں یہاں پہ لگتا ہے کہ ابھی ان لوگ کو میجک دکھانا پڑے گا ایک منٹ جلدی سے اس کو ٹرن کرتا ہوں اور ابھی لگتا ہے کہ نہیں اتنا جلدی ان لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے یارگائز تھوڑا سا فائٹے جیٹ کو نیچے کروں گا اور ابھی ایک گاڑی یہ رہ گئی ہے نا فٹا فٹ سے اس کو بھی بلاسٹ کر دیتا ہوں یہ بھی گئی فائنلی یارگائز ابھی ایک اور گاڑی آ رہی ہے ایک منٹ اس کو بھی بلاسٹ کرتا ہوں اور کون ہے یہاں پہ سامنے کی طرف بھی دو گاڑیاں آ رہی ہے جلدی سے ان کو بھی بلاسٹ کرتا ہوں ویسے کتنا مزہ آ رہا ہے یہ سب کچھ کر کے لٹرلی میں یارگائز یہ میرا فائٹے جیٹ ہے یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے مگر لگتا ہے کہ ملٹری والوں کا فائٹے جیٹ بھی ٹیک آف کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک منٹ مجھے جلدی سے اس کا بھی بندوبست کرنا ہوگا مگر پہلے اپنے فائٹے جیٹ کو تھوڑا سا یہاں پر سلو کروں گا ہے تو یہ کافی زیادہ خطرنا کیا بھی ہیں اس کے اندر مگر ابھی میں اس کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں جلدی سے اس والے فائٹے جیٹ کو بلاسٹ کرتا ہوں مگر یہ کیا یہ تو ایک جگہ پہ رکا ہے یہ تو چلی نیرا اب اگر یہ چلے گا نہیں تو پھر اس کو بلاسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کو بلاسٹ کر دوں گا اب تک تو ان لوگ کے جنرل کو آ جانا چاہیے تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ کچھ زادہ ہی ڈھر پوک ہے ایک کام کرتا ہوں کہ چلتا ہوں اسی ہی تھا جنرل کے ٹاور کے اندر اپنے ٹاور کے اندر تو یہ مجھے میں لے جائے گا لیٹس کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے آگے جانا ہے فائٹے جیٹ کا سائز کافی زیادہ بڑا ہے پتہ نہیں ہر گائز یہاں پہ لینڈ تو نہیں کر پائے گا مگر پھر بھی مجھے آگے تو جانا پڑے گا ایک منٹ دھیرے دھیرے جائیں گے زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ رہا مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپر ان لوگ کا جنرل نہیں جنرل تو نہیں ہے یہ یہ تو صرف اور صرف ایک کمانڈو ہے لیکن یہ کیا کر رہا ہے ابھی کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے آگے ان لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی زیادہ پاورز ہیں اور ابھی یہ ڈر رہے ہیں دھیرے دھیرے یہ لوگ کافی زیادہ ڈر رہے ہیں مگر مجھے اپنے فائٹے جیٹ کو بھی تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے اور ابھی باری آتی ہے ویپنز کو چینج کرنے کی پہلے تھوڑا سا آگے جائیں گے اس کے بعد ان کو میں بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں لیٹس گو یار گائز یہ دیکھو ویپنز بھی ہیں اس کے اندر گولیاں چل رہی ہیں پورا کا پورا ٹاور ان لوگ کا بلاسٹ ہو چکے ابھی مجھے پتہ کہ کوئی بھی نہیں بچا ہوگا ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں بس یار گائز فینش سب کچھ فینش ہو گیا ہے ابھی ان لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان لوگ نے پنگا کس سے لیا ہے ایک منٹ ایک منٹ جب تک یہ فائیو سٹارز ختم نہیں ہوں گے نا یار گائز میں واپس نہیں جانے والا ہوں کیونکہ میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ آج میں اس فرے سینریو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انٹ کروں گا تو اسی گولیاں ہم لوگ کو یہاں پر بھی چلانی ہوں گی اور بس سب کچھ بلاسٹ ہو گیا ایک سیکنڈ کے انتر اندر سب کچھ بلاسٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا نیچے جا کے چیک کرتے ہیں بس یار گائز یہ تو فینش ہو گیا ابھی مجھے جانا ہوگا تھوڑا سا آگے دوسری سائٹ پر یہ جنرل تو مجھے یہاں پہ ملا نہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ ادھر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کدھر تھوڑا سا نیچے لے کے جاتا ہوں فائٹر جٹ کو جنرل کو مجھے ڈھونڈنا ہوگا اور اب کی باری میں اسے لٹن میں لوں گا کہ یہ مجھ سے پنگا نہیں لے گا لیکن لگتا ہے کہ ان لوگ کا کوئی اور ہی مائنڈ ہے یار گائز ان لوگ کو ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی اتنا زیادہ خطرناک فائٹر جاتا ہے میرے پاس پھر بھی ان لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پورے کے پورے ملٹری بیس کو اتنی گھولیاں ماروں گا نا کہ کوئی بھی یہاں پہ نہیں بچے گا لٹرلی میار گائز اگر تو ان لوگ کا جنرل یہاں پہ مجھ سے بات کرنے کے دن نہیں آیا تو پھر ان لوگ کا ملٹری بیس گیا آج ان لوگ کا پورا کا پورا ملٹری بیس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈسٹرائے کر دوں گا اور مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے تو کوئی بھی ٹکے کا نہیں آر گائز کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ خطرناک فائٹر جاتا ہے اور اس کے پاس تو ہیل باس والی پاورز بھی ہیں ابھی تک میں نے ہیل باس والی پاورز نکال ہی نہیں ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ میں نے ان لوگ کو اپنی ہیل باس کی پاورز دکھا دینا اس کے بعد یہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے اور دوبارہ میرے پر گولی نہیں چلیں گے مگر یہ نقصان ہو رہا ہے ان لوگ کا فضول میں اتنا سارا نقصان ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ان لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کدھر ہیں ان لوگ کا جنرل ایک دفعہ آکے ان لوگ کا جنرل مجھ سے بات کرے نا اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مگر جب تک ان لوگ کا جنرل آئے گا نہیں میں ایسی طرح ان کی گھڑیوں کو بلاسٹ کرتا رہوں گا اور ویسے ماننا پڑے گا یار گائز یہ والا فائٹے جٹ میری سوچ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے کسی بھی چیز کو اپنے آگے آنے دے ہی نہیں رہا ابھی سپوس کرو کہ یار گائز میں یہاں پہ کھڑا وہاں ٹھیک ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے چپ چاپ یہاں پہ کھڑا وہاں اور مجھے پتا ہے کہ چاروں طرف سے یہ لوگ مجھے گھرنے کی کوشش کریں گے اور جیسے یہ لوگ میرے آس پاس آ جائیں گے نا اس کے بعد میں ان لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں لگتا ہے کہ ابھی ٹائم آ چکا ہے تھوڑا سا فائٹے جٹ کو نیچے کروں گا اور بس ابھی دیکھنا یار گائز کچھ بھی نہیں بچے گا یہاں پہ ایک بھی چیز نہیں بچنے والی ہے سب کے سب لوگ مر گئے اور یہ جنرل ان لوگ کا ابھی تک نہیں آ رہا ہے آ جائے گا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ ابھی آ جائے گا کیونکہ ابھی دیرے دیرے بہت سارا نقصان میں نے یہاں پہ کر دیا ہے لیکس کو یار گائز کوئی بچہ ہی نہیں ہے ابھی تک ایک مجھے میپ پہ شو ہو رہے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی تھی اور یہ بھی فائنلی بلاسٹ ہو گئی ہے کدھر ہے تم لوگ کا جنرل لے کر آؤ اس کو نہیں تو اسی طرح تم لوگ کی گاڑیاں بلاسٹ کرتا رہوں گا میں ایک منٹ رک جاؤ میں سرنڈر کرتا ہوں ابے بھائی صاحب یہ تو میرے خیال سے جنرل آ گیا ہے اور بلکل میرے فائٹر جٹ کے سامنے کھڑا گیا ہے فضول میں اتنے سارے لوگوں کو مروا دیا اس نے یار گائز پاگل ہی ہے یہ ابھی میری بات سنو جنرل وہ کہنا کہ اپنے یہ کیا باڈی گارڈ ہیں گا تمہارے ساتھ تم نے بلکل ٹھیک بولا یہ میرے باڈی گارڈ ہیں سپیشل فورس کے بندے لیکن کی پوری ملٹری تمہارے آگے سرنڈر کر رہی ہے لیکن یہ کیا چیز ہے تمہارے پاس یہ جو میرے پاس چیز ہے نا یہ میرا فائٹر جٹ ہے کافی زیادہ خطرنا کے اپگریڈ ہوا ہے لیکن اس کو کچھ ہوا کیوں نہیں اس کو کچھ ہوگا بھی نہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فائٹر جٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چلانے والا تم سب لوگ سے زیادہ سمارٹ ہے لیکن ہامیٹی ہم لوگ تو بس اتنا چاہتے تھے کہ تم ہم لوگ کے ملٹری بیس کو اپگریڈ کرو ایسے کیسے اپگریڈ کروں مجھے پہلے اس کو مارنو کا بھاگو یہاں سے ایک نمبر کا بھگوڑا یار گا اس فائٹر جٹ کو آگے لے کر آگیا ہے اور ہاں جنرل وہ کہنا کہ تم لوگ کی ملٹری بیس کو میں کیوں اپگریڈ کروں میرے پاس ٹائم نہیں اتنا ٹھیک ہے ہامیٹی ہم لوگ کو ماف کر دو آج کے بعد پولیس یا پھر ملٹری کا تم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور اگر دوبارہ میرے کیسل کے باہر تم لوگ کی آرمی یا پھر پولیس آئی تو پھر اس کے بعد میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ تم تو مجھ سے مرو گی مرو گے ساتھ میں یہ پورا کا پورا ملٹری بیس بھی میں ڈیسٹرائی کروں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے اور تم کچھ کر بھی نہیں پاؤ گے مجھے پتا چل گیا ہے ہامیٹی تم ون مین آرمی ہو ہم لوگ کو ماف کر دو فائنلی یار گائز بات سمجھ میں آ گئی ہیں ان لوگ کو لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کس نے کرنے کو بولا تھا تم لوگ کو ہم لوگ کو اننون نمبر سے کال آئی تھی تمہیں پہلے بھی بتایا تھا ابھی اگر تمہیں اننون نمبر سے کال دوبارہ آیا نا دل تو کر رہا ہے کہ میں تمہیں ہیڈ شوٹ مار دوں لیکن وہ کیا ہے نا کہ تم لاس سینٹوس ملٹری کے کمانڈر ہو یہ کیا کر رہا ہے نکل ہونا یہاں سے بات کر رہا ہوں جنرل سے تم لوگ کے تو ہاں جنرل میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تم یہاں پہ اس طرح میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو کیونکہ جس لاس سینٹوس کی ملٹری کے تم جنرل ہونا میں بھی وہیں پہ رہتا ہوں اس لئے ابھی یہ کام کرو کہ دوبارہ مجھے نظر مت آنا ٹھیک ہے ہم لوگ کو ماف کر دو ماف تو میں نے کر دیا ہے تمہیں اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یار گائز دوبارہ یہ لوگ کبھی بھی مجھ سے پنگا لینے کا سوچیں گے نہیں اور اگر ان لوگوں نے سوچا بھی تو پھر اس کے بعد یہ ملٹری بیس نہیں بچے گا ہاں یار گائز پھر لاس سینٹوس کو بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑ جائے گا ابھی مجھے اپنے فائٹر جٹ کو ٹیک آف کرنا ہے لیٹس گو یار گائز چلتے ہیں یہاں سے لگتا ہے کہ ان لوگ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے لیکن میرا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا یار گائز دیول گوڑ بھگوڑا کیسے بھاکیا ایک نمبر کا ڈرپوک ہے یار گائز ہمت اس کے اندر ہے نہیں اور باتیں اس طرح کرتا ہے جیسے ایک منٹ یار گائز لگتا ہے کہ کچھ سادہ ہی آگے نکل گیا تو میں بات کر رہا تھا دیول گوڑ کی پاورز پاورز اس کے پاس ہیں اتنا تو مجھے پتا ہے لیکن میرے کیسل کے اندر کوئی بھی نہیں آسکتا اتنا بھی مجھے پتا ہے جلدی سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں لیٹس گو یار گائز فائٹر جیٹ میرا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے لیکن صرف فائٹر جیٹ نہیں ابھی تو میں نے اپنی گاڑیاں نکال ہی نہیں ہے کیونکہ اگر تو میں ایک دفعہ اپنی گاڑیاں نکال لیتا تو یار گائز لٹرلی میں آپ لوگ کو دیکھیں مزا آجاتا اور گاڑیاں ہم لوگ نکالیں گے گاڑیوں کے اوپر بھی ویپنز لگے ہوئے ہیں لیکن وہ دو بندوں کا ٹاسک ہے وہ دو بندے کر سکتے ہیں کیونکہ میں تو صرف فور صرف گاڑی کو ڈرائیو کروں گا ویپنز کو یوز کرنے کے لئے مجھے ساتھ میں کسی نہ کسی کو رکھنا ہوگا لیکن وہ کام ابھی ہم لوگ کریں گے نہیں کیونکہ ویسے بھی ملٹری والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا چیز ہوں یار گائز جلدی اس سے فائٹر جیٹ کو آگے لے کے جاتا ہوں یہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو میں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ پورے کے پورے پانچ دن لگے ہیں مجھے ساری کے ساری ویکلز کو لے کر آنے میں ابھی بس جلدی اس کو تھوڑا ایسا آگے لے کے جاتا ہوں لیٹس گو یار گائز کیسل کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے کیسل بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک ایک چیز میں نے اس کی سوچ سمجھ کی اپگریڈ کی ہے یار گائز ہیلیکوپٹر میں وہ مزا نہیں ہے اور صحیح سے لگتا ہے کہ پاک نہیں ہوا یار گائز تھوڑا سا اور آگے لے کے جانا پڑے گا کافی زیادہ ہیوی ہے اور ہوا کا پریشر بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے اس لیے ابھی اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا بس یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے مگر تھوڑا سا اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا لیفٹ لے کے جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بلکل صحیح ہے یہ والی جگہ اس کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اور پولیس اور ملٹری سے تو ہم لوگ کا سیٹلمنٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی پیچھے رہ گیا ہے ڈیول گارڈ ڈیول گارڈ کو بھی مجھے ڈھونڈ کے مارنا ہوگا اس لیے کام کرو کہ سنچن چوب تک کر سربیان ڈانسنگ لیڈی آور لارڈ نائٹ کنگ تم سب لوگ نیچے میٹنگ روم میں پہنچو میں نے تم لوگ سے کچھ بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے ہیل باس کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سمارٹ ہے لیکن آج چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کو ویک کرنا ہوگا جتنا ٹائم مجھے گین کرنا تھا اتنا ٹائم تو مجھے مل گیا اور اس لیے میں نے اپنی آرمی کا ایک نیا ٹیول باس بنیا ہے میرا جو پہلے والا ٹیول باس تھا پاورز تو اس کے پاس بھی بہت زیادہ تھی لیکن جو میرا یہ ابھی والا ٹیول باس ہے یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا یہ تو پانی میں بھی آگ لگا سکتا ہے تو پھر پاورز تو اس کے پاس بہت زیادہ ہوں گی مجھے جلدی سے اس سے بات کرنی ہوگی ٹیول باس باہر نکلو ابھی نہیں ٹیول گاڈ ابھی باہر نہیں نکلوں گا ابھی مجھے اپنی پاورز کو اور زیادہ یوٹیلائز کرنا ہے میں تمہارا ٹیول گاڈ ہوں تمہیں میرے آرڈر کو فالو کرنا ہوگا شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کسی کے بھی آرڈر فالو نہیں کرتا ہوں تمہیں میری ضرورت ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی تمہیں باہر آنا ہوگا مجھے ایک بہت زیادہ امپورٹن بات کرنی ہے تم سے تمہیں پتہ نہ کہ ہم لوگ کا دشمن کون ہے دشمن میرا نہیں وہ دشمن تیرا ہے لیکن تیرے لیے میں اس کو اپنا دشمن بنا رہا ہوں اور تو مجھے ٹیول باس مت پول لیکن ہاں اگر تو مجھے بولنا چاہے تو تو مجھے اپنا پارٹنر بول سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پارٹنر چلدی سے باہر آ جاؤ پاورسو اس کے پاس بہت زیادہ ہے پانی کو اس نے آگ میں کنورٹ کر دیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ابھی ہیلپ کمیونٹی ہے کسی بھی یونٹ کو زندہ نہیں چھوڑے گا بولو ڈیول گارڈ کیا دکت ہے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی لیکن میں تیری ہیلپ کیوں کروں اور ویسے بھی مجھے ٹیول زیادہ اچھے نہیں لگتے تو پھر کیا تجھے ہیلپ کمیونٹی اچھی لگتی ہے کیا ہیلپ کمیونٹی بھی اچھی نہیں لگتی ٹیول کمیونٹی بھی اچھی نہیں لگتی لیکن ٹھیک ہے تو بتا کے کام کون سائے میں کر دوں گا کام صرف اتنا ہے کہ میری دشمنی ہے ہیلپ گارڈ سے اور میں ہوں ٹیول گارڈ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ہیلپ گارڈ کو ختم کر دو ختم کرنے کو تو میں ہیل گوڈ کو بھی مار سکتا ہوں لیکن میں تیرے لیے ہیل گوڈ سے پنگا کیوں لوں شاید تو ابھی تک مجھے جانتا نہیں ہے میرے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں اور میں فضول میں کسی سے بھی پنگا نہیں لیتا ڈیڑھ فٹ کا قد ہے اس کا اور باتیں اس طرح کر رہا ہے جیسے اس سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں ہے لیکن مجھے ابھی یہ چھوٹا مانسٹر چاہیے ہوگا پاورز اس کے پاس بہت زیادہ ہے میں اس کو جانتا ہوں لیکن ابھی یہ میرے لیے کام کرے گا کیوں اس کو کیا چیز چاہیے ہوگی مجھے اس کو کوئی ایسی چیز دینی ہوگی جس کو لے کے یہ میری آرمی کے اندر آ جائے اور اگر ایک دفعہ یہ میرا ڈیویل بوس بن گیا اس کے بعد ہیل بوس تو گیا کام سے مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ پاورز اس کے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا دماغ پتہ نہیں چلتا ہے یا پھر نہیں میرا پہلے والا جو ڈیویل بوس تھا وہ تو بہت زیادہ سمار تھا اس کو میں نے ایک ٹاسک دیا تھا اور اپنے دماغ کو یوز کر کے اس نے میرا تھوڑا سا کام کیا لیکن اس کی بعد وہ مر گیا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میرا کام کرے اس کے بعد یہ بھی مر جائے گا بول ڈیویل گارڈ کیا کام ہے پہلے مجھے تو یہ بتا کہ تو ہیل گارڈ کو مار سکتا ہے یا پھر نہیں دیکھ ڈیویل گارڈ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں اس بات کا تو تجھے آل لیڈی پتہ ہے مجھے چپ چا بتا کہ تجھے کونسا کام ہے میرا کام زیادہ مشکل نہیں ہے میں تجھے ایک لوکیشن بتاؤں گا وہاں پہ ایک کیسل بناوا ہوگا اس والے کیسل کے اندر تجھے ہیل کمپینجنز اور ہیل بوس ملے گا تُو نے ان سب کو ختم کرنا ہے یہ کام تو تُو بھی کر سکتا ہے تو پھر تُوک چونی کر رہا ہے یہ کام میں نے کیسل کے اندر جانے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی بھی اس والے کیسل کے اندر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے ڈیویل گارڈ تو فکر مت کر میں تجھے اس والے کیسل کے اندر جا کے دکھاؤں گا اور اندر جا کے میں ان کو مار کے بھی دکھاؤں گا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کیا تُو ڈیویل بوس بننا چاہے گا تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ میں کیا چیزوں میں ڈیویل بوس نہیں میں صرف اور صرف تیرا پارٹنر بنوں گا یعنی کہ ٹیویل گارڈ ٹیویل گارڈ تو میں اپنے علاوہ کسی کو بننے دوں گا نہیں لیکن ٹھیک ہے ابھی یہ جیسا بولے گا مجھے ویسا ہی کرنا ہوگا اور اگر ایک دفعہ اس نے ہیل بوس کو مار دیا اس کے بعد میں اس کو خود ختم کروں گا مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ ہیل گارڈ کے کتنے بیٹے ہیں ہیل گارڈ کے دو بیٹے ہیں ایک لوسیفر اور توسرا لاؤس سینٹوس میں کہیں پہ رہتا ہے مجھے اس کی لوکیشن نہیں پتا ہیل گارڈ کے کتنے بوس ہیں ہیل گارڈ کا صرف اور صرف ایک ہیل بوس ہے جس کا نام ہے ہامیٹی اور ان کے کمپینین کتنے ہیں ان کے کمپینین چار ہیں جس کے اندر دا کرس سربیہ ڈانسنگ لیڈی آور لارڈ اور نائٹ کنگ ہے ہیل بوس یعنی کہ ہامیٹی یہ تو مجھے کسی انسان کا نام لگ رہا ہے تو نے بلکہ ٹھیک بولا وہ ایک نارمل انسان ہے لیکن اس کا دماغ بہت زیادہ تیز چلتا ہے یہ سارے کے سارے مجھے کیسل کے اندر ملیں گے کیا ہاں یہ سارے کے سارے تجھے کیسل کے اندر ملیں گے لیکن ہیل گارڈ کے دونوں کے دونوں بیٹے کیسل کے اندر نہیں ہیں تو پھر وہ دونوں کے دونوں کدھر ہیں ہیل گارڈ کا ایک بیٹا لوسیفر میرے خیال سے اپنی ماں کے پاس ہے اور جو اس کا دوسرا بیٹا ہے وہ لاؤس سینٹوس میں رہتا ہے ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور دکھنے میں کیسا ہے تو پانچ منٹ یہی پہ ویٹ کر میں ہیل بوس کی ڈیڈ بوڈی تیرے پاس لے کر آتا ہوں کیا سچ میں تو ہیل بوس کو مار سکتا ہے کیا تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ میرا دماغ کتنا تیز چلتا ہے یہی پہ ویٹ کر میں آتا ہوں لگتا ہے کہ یہ چھوٹا بندر میرا کام کر دے گا ویٹ کرتا ہوں میں اس کا یہاں پہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ پانچ منٹ میں ہیل بوس کی ڈیڈ بوڈی لے کر آئے گا لیکن ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کر پاتا ہے یا پھر نہیں اپنی پوری کی پوری آرمی سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم سب لوگوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ یار گائز ہم لوگ کو لیسٹر چاہیے ہوگا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے یار گائز ڈیول گارڈ کو مجھے ڈھونڈ کے مارنا ہے کیونکہ اگر میں نے ڈیول گارڈ کو نہیں ڈھونڈا تو پھر اس کے بعد وہ اپنی آرمی کو پریپیر کر لے گا اور اگر اس کی آرمی ایک دفعہ ریڈی ہو گئی تو پھر ڈیول گارڈ کو مارنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو ہاں میٹی کیا تم لیسٹر کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہو کیا ہاں نا سربیان ڈانسنگ لیڈی دوستیں میرا میں ٹرسٹ کرتا ہوں اس کے اوپر اور ابھی تم سب لوگ کیسل کے اندر رکنا کیسل سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اور سارے کے سارے دروازوں کو بھی لاک کر دینا یار گائز مجھے ابھی جلدی سے لیسٹر کے پاس جانا ہے لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں پتہ نہیں لیسٹر ہم لوگ کا کام کرے گا یا پھر نہیں لیکن کر لے گا یار گائز لیسٹر نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا ویسے بھی وہ میرا کافی زیادہ اچھا دوست ہے اور بدلے میں پیسے مانگے گا پیسے ویسے میں اس کو دے دوں گا لیکن ابھی گاڑی کون سی لے کے جاؤں اپنی یہ والی بگاٹی لے کے جاؤں یا پھر ملٹری کی گاڑی لے کے جاؤں میں کام کرتا ہوں کہ ملٹری کی گاڑی کو ٹرائے کرتا ہوں ویسے بھی یار گائز یہ بھی کافی زیادہ خطرناک بیسٹ ہے ہم لوگ اس میں جائیں گے مگر ایک دکت ہے اس والی گاڑی کی اور دروازے تو میں نے انلوک کیے ہی نہیں یہ چھوٹا والا دروازہ انلوک کیا تھا مگر یہ باقی دروازے بھی مجھے جلدی سے انلوک کرنے ہوں گے اس کے بعد میں جاؤں گا ویسے تو ونگز نکال کے بھی جا سکتا ہوں لیکن لیسٹر کے گلی کے لوگوں نے اگر دیکھ لیا نا اس کے بعد دکت ہو جائے گی یار گائز کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں ہیل بوس ہوں اس لیے جلدی سے ابھی مجھے دروازے کو انلوک کرنا ہے لیٹس گو یار گائز دروازہ انلوک ہو گیا ابھی ہم لوگ جائیں گے لیسٹر کے پاس مجھے ویسے لگتا ہے کہ وہ میری ہیلپ کرے گا اور بس ایک منٹ سنچن دروازہ لاک کر دے اچھا ٹھیک آمید بھے آپ کب واپس آگے آ رہا ہوں پانچ منٹ میں واپس آ رہا ہوں دونوں کے دونوں دروازے لاک کر دینا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک آمید بھے ہمیں سارے کے سارے دروازے کو لاک کر دوں گا مگر یہ بند کیوں نہیں ہو رہا ہے ابھی بند ہو جاؤنا ایک منٹ کر لے گا یار گائز سنچن خود ہی کر لے گا مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہے گاڑی تو ایسے یہ بھی بہت زیادہ خطناک ہے یار گائز مجھے اچھی لگتی ہے لیکن ابھی لیسٹر نے اگر یہ والی گاڑی دیکھ لی تو مجھے پتہ ہے کہ یار گائز لیسٹر بولے گا کہ میں اس کو یہ والی گاڑی دے دوں اس کے بعد وہ میری لئے کام کرے گا اس لیے دکت نہیں ہے اس طرح کی تین گاڑیاں میں اور بھی لے کر آ سکتا ہوں یار گائز ابھی جلدی سے ٹربو نکال کے چلتے ہیں لیسٹر کے پاس اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ میرا کام کرتا ہے یا پھر نہیں بھائی صاحب یہ بھی بیسٹ ہے پاورز تو میں نے اس والی گاڑی کو بھی دیکھ کے رکھی ہیں چلنے میں بھی اچھی ہے دکھنے میں بھی اچھی ہے پیس تھی یہ بھی ملٹری والوں کی گاڑی ہے لیکن وہ کہنا کہ میں نے ابھی اس کو خود سے اپگریڈ کیا ہے اور جس بھی گاڑی کو میں نے اپگریڈ کیا ہے وہ بہت زیادہ بڑیا ہو جاتی ہے یار گائز جیسے کہ یہ والی گاڑی پاورز ہے اس والی گاڑی کے اندر اور یہ کیا کر رہا ہے صبح صبح چوری کیوں کر رہے ہو تم لوگ ایک ملٹ یہ اس والے بندے کی موٹر بائک کو چورا رہا تھا یہ کون ہے دیکھا دیکھا لگ رہا تھا لیکن خیر جو بھی ہے ہر گائز ہم لوگوں نے جانا ہے جلدی سے لیسٹر کے پاس اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ہم لوگ کی ہیلپ کر پاتا ہے یا فیڈ نہیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس والے گھر کے اندر ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو کہ بہت بڑا حیکر ہے مجھے اس سے ساری کی ساری انفرمیشن لینی ہوگی آ بھائی لڑکے دیکھ تیرے سامنے کون کھڑا ہے ابھی یہ کون ہو تم دیکھنے میں اتنے زیادہ بھیانک کیوں لگ رہے ہو دیکھنے میں بھی بھیانک ہوں اور پاورز میرے پاس تیری سوچ سے بھی زیادہ ہیں ابھی دیکھ مجھے تو ایک بات بتا کہ یہ ہیل گوڈ کا بیٹا کدھر ملے گا مجھے کون سے ہیل گوڈ کی بات کر رہے ہو میں کسی بھی ہیل گوڈ کو نہیں جانتا ہوں ارے وہ تو مجھے پتا ہے کہ تم کسی ہیل گوڈ کو نہیں جانتا ہے لیکن کوئی ایسا بندہ بتا جس کے پاس بہت سارے پیسے ہو اور اس کے پاس کوئی سپیشل پاور بھی ہو میں نے تمہیں بتا کے رکھا ہے کہ میں کسی بھی ہیل گوڈ یا پھر اس کی بیٹے کو نہیں جانتا ہوں لیکن ہاں میں لاؤس سینٹوز کے سارے کے سارے بڑے بزنس منز کو جانتا ہوں ابھی تو بتا نا کوئی ایسا بزنس من بتا جس نے کبھی اپنی کسی نہ کسی پاور کو یوز کیا ہو میں لاؤس سینٹوز کے ایک ایسے بزنس منز کو جانتا ہوں کو فلائے کر دیا مجھے تو لگتا ہے کہ وہی ہیل گوڈ کا بیٹا ہوگا کیونکہ اس دن کے بعد سے وہ آج تک اپنے گھر سے نہیں نکلا ارے واہ لڑکے شہباز شہباز مجھے پتا تھا کہ تو بہت بڑیا کام کرتا ہے ابھی جلدی سے بتا کے اس کے گھر کی لوکیشن کدھر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی تمہارے موبائل فون پر اس کی لوکیشن بھیجتا ہوں ابھی گدھے میرے پاس موبائل فون کہاں سے آیا تجھے میں کوئی نورمل انسان دکھ رہا ہوں کیا میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن تمہاری پکچر میں نے اپنے گھر پہ لگا کے رکھی ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ یہ تُو نے میری پکچر لگا کے رکھی ہے کیا ہاں دیکھنے میں تو تم بالکل اس کی طرح کے لگ رہے ہو لگتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا یہ کیا چیز بنا کے رکھی ہے اس نے لیکن تھوڑا تھوڑا یہ مجھ سے ملتا ہے لیکن خیر جو بھی ہے تو مجھے جلدی سے بتا کے کدھر ہے لوکیشن اس کے بعد میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کسی کو بتانا مت کہ میں یہاں پہ آیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اس کی لوکیشن بتاتا ہوں اس کا نام مایکل دی سینٹا ہے اور میں تمہیں اس کے گھر کی لوکیشن ابھی بھیجتا ہوں ابھی بھیجے گا کدھر مجھے ابھی بتا کے کدھر رہتا ہے وہ اس کا گھر لاؤس سینٹو اس کی گولف کورس کے پاس ہے لیکن پلیز تو میری جان چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ابھی اس کے پاس مائیکل دی سینٹا نام ہے ہیل گوڑ کے بیٹے گا ابھی جا کے اس کو میں سب سے پہلے کڈنیپ کروں گا اس کے بعد یہ ہیل گوڑ اور ہیل بوس میرے قدموں پہ رہیں گے جلدی سے جا کے دیکھتا ہوں کہ کون ہے یہ مائیکل دی سینٹا لیسٹر کدھر گیا فائنلی یار گائز لیسٹر کے گھر کے باہر ہم لوگ آ چکے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ میری یہ والی گاڑی دیکھ کے وہ کافی زیادہ خوش ہونے والا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی گاڑی کو تھوڑا سا اوپر لے کے جاتا ہوں اس کے بعد یہ والی گاڑی میں لیسٹر کو گفت کروں گا اور پھر بدلے میں وہ میرا سارا کا سارا کام کرے گا مگر یہ گاڑی کیا کر رہی ہے سارے کی سارے ناک کٹوا دی اس نے ایک منٹ ابھی یہاں سے ہلکی اسی ویلی اٹھاؤں گا بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ایک خطنک بیسٹ ہے لیکن چلی جاتی ہے یہ والی گاڑی کسی بھی جگہ پہ جا سکتی ہے اور ابھی دیکھو بلکل صحیح جگہ پہ میں نے اس کو پاک کر دیا ہے چلتے ہیں لیسٹر کے پاس اور جا کے اس کو دکھاتا ہوں کہ کونسا گفت لے کر آئے ہوں میں اس کے لیے لیسٹر تم کہا پر ہو ٹھیک ہونا لیسٹر اتنے گھبرا ہے بے کیوں ہو ہا میٹی میں نے آج بہت زیادہ خطنک اور بھیانک چیز دیکھئے میں اپنا گھر چھوڑ کے بلکہ لو سینٹوس چھوڑ کے جا رہا ہوں لیسٹر کیا ہو گیا ہے کچھ زیادہ ہی گھبرا ہے بے لگ رہے ہو لگتے کہ کوئی ملٹری کا جنرل تو نہیں آیا تمہارے پاس ہا میٹی وہ انسان نہیں تھا وہ راکشہ اس تھا میں تمہیں بتا رہا ہوں بہت زیادہ بھیانک چیز تھی وہ کیا بات کر رہے ہو ڈیول گوڈ کی بات کر رہے ہو کیا بلیک کلر کا تھا وہ نہیں نہیں بلیک کلر کا نہیں تھا ہامیٹی سینچن سے تھوڑی سی بڑی ہائٹ ہو گی اس کی اور دکھنے میں بندر کی طرح کا تھا اور وہ اس کے پیچھے سے چار فلیگز بھی نکل رہے تھے چار فلیگز نکل رہے تھے بندر کی طرح کا تھا سینچن کی ہائٹ جتنا تھا کوئی انسان تھا کیا نہیں نہیں ہامیٹی انسان نہیں تھا وہ پیچھے تمہیں میرے گھر پہ پوسٹر دکھ رہا ہے نا ایک منٹ کونسا یہ والا پوسٹر ہاں نا حامیٹی بالکل اس طرح کا تھا دیکھنے میں ایک منٹ ایک منٹ وہ کوئی انسان نہیں تھا کیا نہیں نہیں حامیٹی وہ انسان نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیبل باس تھا لیسٹر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا نہیں تو تم مر جاؤگے تمہارے ساتھ نہیں حامیٹی میں تو لوس سینٹوز چھوڑ کے جا رہا ہوں لیسٹر شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہوں میں بھی کوئی نارمل انسان نہیں ہوں مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ تم نارمل انسان ہو حامیٹی میرے ساتھ مزاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا کہاں جاؤ گے لیسٹر یہاں سے مجھے بتاؤ کہ لوس سینٹوز چھوڑ کے جاؤ گے تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ چیز تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی ایک دفعہ اگر وہ لوگ کسی انسان کے پیچھے پڑ جائے اس کے بعد وہ لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ تم ابھی تک زندہ کیسے ہو یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا حامیٹی لیکن وہ بس میرے پاس آیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا نام تو اس کا ہیل گوڑ کا بیٹا کدھر ہے ہیل گوڑ کا بیٹا ایک منٹ ہیل گوڑ کے تو دو بیٹے ہیں نا ایک لوسیفر ہے دوسرا بیٹا اس کا لوس سینٹوز کے اندر ہی رہتا ہے تم نے کیا بتایا لیسٹر تم ہیل گوڑ کے بیٹے کو جانتے ہو کیا نہیں ہامیٹی میں نے تو اپنی جان بچانے کے لئے اس کو مائیکل کا نام بتا دیا ابے بھائی کیا کر رہا ہے مائیکل کا نام بتا دیا اس نے مائیکل ہیل گوڑ کا بیٹا نہیں نہیں مائیکل ہیل گوڑ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے مائیکل کی تو بیوی بھی ہے دو بچے ہیں اس کے یار گائز نہیں 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 مائیکل ہیل گوڑ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ لیسٹر اس نے ایکزیکلی تم سے پوچھا کیا تھا ہامیٹی وہ اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ لاؤس سینٹوز کا سب سے بڑا بزنس مین کو ہی بتاؤ جس کے پاس پاورز بھی ہو اور میرے مائنڈ میں تو اس ٹیم صرف اور صرف مائیکل آیا تھا کیونکہ مائیکل ایک تو سب سے بڑا بزنس مین ہے اور وہ ایک عجیب سی پاور تھی نا اس کے پاس ہامیٹی گاڑی اس نے فلائی کی تھی ابے لیشٹر وہ پاور مائیکل کے پاس نہیں تھی وہ اس کی گاڑی کے اندر ایک سپیشل فیچر تھا وہ اس نے بہت زیادہ مہنگی ایمپورٹ کرائی تھی اور اس کی گاڑی فلائی بھی کر سکتی ہے تمہیں پتا نہیں ہے کیا مجھے کیا پتا ہامیٹی وہ چیز اتنی بھیانک تھی میرے مائنڈ میں جو بھی نام آیا میں نے اس کو بتا دیا اچھا ٹھیک ہے لیشٹر آجو جلدی سے باہر آم میں تمہارے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں نہیں ہامیٹی میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا مجھے بہت ڈڈ لگ رہا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس سپیشل پاور ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہامیٹی تمہارے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیشٹر تمہیں کام کرونا کہ میرے ساتھ چلو میں اس کی بات تم سے بات کرتا ہوں لیکن ہامیٹی وہ چیز مجھے مار دے گی ایسے کیسے مارے گی لیشٹر کتنے زیادہ ڈر پوکو تم جلدی سے باہر آجو میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ابھی چپ چپ یہ والی گاڑی چیک کر کے بتاؤ کہ کیسی لگ رہی ہے یہ تو میری ڈریم کار ہے ہامیٹی یہ تم میرے لیے لے کر آئے ہو کیا آہ نا لیشٹر تمہارے لیے لے کر آئے ہوں صرف اور صرف تمہارے لیے لے کر آئے ہوں لیکن تمہیں میرے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا لیکن ایسا کون سا کام کرنا ہوگا اس خطناک راکشنس نے بھی مجھے بولا تھا کہ کام کرنا ہوگا تم بھی بول لو کہ کام کرنا ہوگا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو ہو رہے نا تم اس کو سمجھو گے نہیں لیشٹر ایک کام کرو کہ جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو اس کے بعد کیا کروں یار رائز مایکل کو بچانے کے لیے جاؤں یہاں پہ نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دیول گوڈ ہے اپنی آرمی کے کوئی نہ کوئی سولجر بھیجا ہوگا اس کے پاس یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیول کمانڈر ہو یہاں پہ دیول باس ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے تمہیں لیشٹر ایک بات بتاؤ وہ جو چیز تمہارے پاس آئی تھی وہ مل تھا یا پھر فیمیل تھا بندر تھا آمیٹی دکھنے میں تو بندر کی طرح کا لگ رہا تھا بندر ایسا کونسا بندر ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ نیا دیول باس کون ہے ایک کام کرو نا کہ لیشٹر تم گاڑی کے اندر بیٹھو میں تمہیں اپنے گھر لے کے چلتا ہوں اپنے گھر کیا مطلب تمہارا گھر میں نے دیکھا ہوا ہے میرا گھر مطلب اپنے کیسل تمہیں لے کے چلتا ہوں تم نے میرا کیسل دیکھا ہے کیا نہیں میں نے سنے کہ لاؤس سینٹوز میں ایک بہت بڑا کیسل بنایا ہے اور اس والے کیسل کے اوپر پولیس اور ملٹری کی نظر بھی ہے پولیس اور ملٹری کی نظر تھی اس کے اوپر ابھی میں نے سارا ایک سارا سیٹلمنٹ کر کے رکھا ہے اور لاؤس سینٹوز ملیٹری کے جنرل سے بھی میری ساری کے ساری بات ہو گئی ہے اور وہ والا کیسل میرا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے حامیٹی تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے لگتا ہے کہ لیشٹر تمہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی پاورز ہیں تم چپ چاپ چلو میرے ساتھ لیکن حامیٹی مجھے لاؤس سینٹوز چھوڑ کے جانا ہوگا تمہیں پتہ نہیں کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے وہ چیز بہت زیادہ بھیانک ہے ابھی لیشٹر کیا کس بات کا ڈر لگ رہا ہے تمہیں ڈر لگ رہا ہے حامیٹی میں نے کبھی بھی پہلے اتنا خطناک راکشز نہیں دیکھا اچھا تو تمہیں میرے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے کیا تم تو ایک نارمل انسان ہو حامیٹی وہ بہت زیادہ خطناک چیزیں مجھے پتہ ہے کہ وہ ہم سب کو ختم کر دے گا لگتا ہے کہ مجھے لیشٹر تمہیں اپنی پاورز دکھانی پڑیں گے لیکن پلیز تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیٹس گو ابھی اٹھو لیشٹر کیا ہوا ابھی لیشٹر اٹھو نا کیا ہوا لگتا ہے کہ میری پاورز کو دیکھ کے ٹر گیا ہے ویسے بھی یار جب میں اپنے ونگز نکالتا ہوں تو آٹومیٹکلی میرے اندر سے فلیم نکلتی ہے اور اسی فلیم کے چکر میں بیچارہ لیشٹر میرے خیال سے بے ہوش ہو گیا ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ اس کو جلدی سے اٹھا کے رکھتا ہوں گاڑی کے اندر اور پھر ہم لوگ اپنے کیسل کے اندر چلتے ہیں لیکن اپنے کیسل جانے سے پہلے میں ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار گائز مایکل کی گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے کیونکہ لیشٹر مجھے ابھی بتا رہا ہے کہ کوئی بندر جیسا مانسٹر آیا تھا اس کے پاس اور اس نے اس سے پوچھا کہ ہیل گوڈ کا بیٹا کون سا ہے یار گائز یہ کیا پلاننگ کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہیل گوڈ کے بیٹے کو کڈنیپ کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ لوگ لیکن شاید ان نوبروں کو پتا نہیں ہے یار گائز وہ ہیل گوڈ کا بیٹا ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوں گی نا مجھے پتا ہے کہ وہ نارمل انسانوں کی طرح لاس سنٹوس کے اندر رہتا ہے اور اس لیے کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ ہیل گوڈ کا بیٹا ہے لیکن پاورز ہیں اس کے پاس کتنی پاورز ہیں اس بات کا ہم لوگ کو پتا نہیں ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یار گائز وہ مجھے مار دے ویسے بھی میں ابھی بلکل اکیلا ہوں اور ٹیول گوڈ بھی میرے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اس لیے میرے پاس ابھی ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ لیسٹر کو لے کے اپنے کیسل کے اندر جاتا ہوں کیونکہ ابھی میرا باہر گھومنا بلکل بھی سیف نہیں ہے یار گائز مجھے جلدی سے اپنے کیسل کے اندر واپس جانا ہوگا لیٹس گو یار گائز اپنے کیسل کے باہر میں آ چکا ہوں اور یہ والی مست گاڑی پارک اس طرح نہیں بلکل سیدھے طریقے سے پاک کروں گا ابھی تو میں نے اپنی ایک گاڑی چلا گیا یار گائز باقی بھی ساری کے ساری گاڑیوں کے اندر بہت زیادہ پاورز ہیں مگر دیرے دیرے اس کو میں یہاں پر پاک کروں گا اور آج کے بعد یہ والی گاڑی میں لیسٹر کو دے دوں گا مگر یہ پتہ نہیں کیا بے ہوش ہو گیا یا پھر کیا دکت ہے یار گائز مجھے اس کو واپس سے زندہ کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد جاؤں گا مائیکل کے پاس میں بھی دیکھوں کہ یار گائز یہ کون سا بندر جیسا منسٹر آگیا ہے یہاں پر ہامیٹے یہ کیا چیز ہے کیا مطلب کیا چیز ہے تمہیں دکھنے میں کیا لگ رہا ہے دکھنے میں تو مجھے یہ کوئی انسان لگ رہا ہے یہی تو ہے لیسٹر یہ ہم لوگ کو بتائے گا کہ ڈیول گاڈ کی لوکیشن کونسی ہے لیکن یہ مر گیا کیا مر ہے یا پھر بے ہوش ہوئے اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں نے اپنی پاورز دی ہیں اس کو تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آ جائے گا اور ابھی تمہیں کام کرو کہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاؤ مجھے جانا ہے مائیکل کے پاس ویسے ٹائم بہت کم ہے یار گائز پتہ نہیں مائیکل بچا ہوگا یا پھر نہیں لیکن میرا کام مائیکل کو بچانا نہیں ہے میرا کام صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندر جیسا مانسٹر ہے کونسا کافی زیادہ چنتہ ہو رہی ہے یار گائز مجھے پتہ ہے کہ ڈیول گاڈ نے اپنی آرمی کو پریپیر کیا ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے یار گائز میں بھی کوئی سیف نہیں ہوں مگر ایک دفعہ جا کے دیکھنا تو ہوگا کہ مجھے ڈیول گاڈ اپنی آرمی کو کس طرح پریپیر کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس والے منکی کی اوپر اٹیک بھی کر لوں کیونکہ میں دیکھ کے سمجھ جانگا کہ اس کے پاس پاورز کتنی ہیں جلدی سے اپنی گاڑی کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں اور لاو سینٹوز کی سڑکوں پہ کوئی بھی گاڑی یہاں پھر کوئی بھی بندہ نہیں دکھ رہا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ ملٹری نے اناؤنس کر کے رکھا تھا پورے کے پورے لاو سینٹوز کے اندر کہ وہ لوگ کیسل کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں اس لیے کوئی بھی بندہ یہاں پہ کوئی بھی گاڑی سڑکوں پہ دکھائی نہ دے اس لیے سب لوگ ڈر کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے ہیں لیکن ان لوگ کو کیا پتا کہ یہ والا کیسل کس کا ہے پورا پورا پلان میں نے ملٹری کا چوپٹ کر دیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ابھی دوبارہ یہ لوگ میرے اوپر اٹیک نہیں کریں گے یہ سائیکلنگ کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ پھر جو بھی ہے وہ اس کا مسئلہ ہے ہم لوگ نے جانا ہے جلدی سے مایکل کے گھر اس کے بعد جا کے دیکھتا ہوں کہ یار گائز آخر یہ مانسٹر ہے کونسا مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیول گارڈ کا کمانڈر ہوگا یا پھر ڈیول باس بھی ہو سکتا ہے سولجر بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے کیونکہ اگر تو اس نے مجھے دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد وہ میرے اوپر اٹیک کرے گا اور اگر اس کے پاس مجھ سے زیادہ پاورز ہوئی تو پھر بھائی صاحب میں بھی مر جاؤں گا کام کافی زیادہ رسکی ہے لیکن آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے یار گائز جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی لکھ دینا کیونکہ مجھے ابھی آپ لوگ کی پاورز چاہیے اور اگر آپ لوگ کی پاورز میرے پاس ہوں گے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز میرے اوپر اٹیک نہیں کر سکتی ہے چھپ کے سے دیکھوں گا اور پھر جیسے ہی پتا چلے گا کہ کون ہے چھپ چاپ نکل جاؤں گا کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی اور آپشن تو ہے نہیں لیکن ہاں اگر وہ چیز مجھے ویک لگی تو پھر میں اس کے اوپر اٹیک کر لوں گا کیونکہ میں ہیل باس ہوں پاورز ہیں میرے اندر میں کسی کو بھی دیکھ کے پہچان سکتا ہوں کہ اس کے پاس کتنی پاورز ہیں اور یہ رہا مائیکل کا گھر میری گاڑی کی لائسنس پلیٹ کے اوپر بھی ہیل باس لکھا ہے اور اس کی فرنٹ سائیڈ کے اوپر بھی ہیل باس لکھا ہے اگر تو اس چیز نے دیکھ لیا تو پھر اس کو پتا چل جائے گا کہ میں ہیل باس ہوں اور جیسے ہی اس کو پتا چلے گا میں ہیل باس ہوں وہ میرے اوپر اٹیک کرے گا اس لیے مجھے ابھی تھوڑا سا آگے جانا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک پلین ہے میرے پاس اور بہت زیادہ خطرہ سالٹ پلین ہے جلدی سے گاڑی کو یہاں سے آگے لے کے جاتا ہوں اور پھر یہاں سے مجھے لیفٹ ہونے ہیں جیسے ہی اس والے گھر کے اندر جاؤں گا سب کچھ پتا چل جائے گا گھر کے اندر میں آگیا ہوں اور یہاں سے مجھے مائیکل کا گھر بلکل بڑیہ طریقے سے دیکھ جائے گا جلدی 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 ایک منٹ یہاں سے مجھے آگے جانا ہے پیچھے والی سائٹ پہ مائیکل کا گھر ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار گائز یہ بھیانک چیز کونسی ہے مجھے صحیح سے دیکھ نہیں رہا ہے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا لیکن آگے جانا بلکل سیف نہیں ہے ڈرون نکالتا ہوں ڈرون ہے نا میرے پاس ڈرون سے پتا چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے گاڑی تو مجھے دکھ رہی ہے بلک کلر کی اور یہ والی گاڑی تو ڈیول گوڈ کی ہے نا مائیکل آر پی جی لے کر آ گیا ہے اور یہ کیا چیز ہے ابھی یہ تو سائز میں سنچن جتنا ہے یہ کونسا منسٹر ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک سیکنڈ میں اس کو ختم کر دوں گا ابھی میں اس کا بندوبست کرتا ہوں اور آج اس کا آخری دن ہونے والا ہے بھائی صاحب یہ تو سچ مچ میں دکھنے میں بندر کی طرح کا ہے اور یہ چار فلیگز اس کے پیچھے سے نکل رہے ہیں اور گائز کافی زیادہ عجیب سی چیز ہے بچے گا نہیں ابھی اس کے مرنے کا ٹائم آ چکے اور مائیکل بھی آر پی جی لے کر کھڑا گیا ہے آر پی جی سے کیا ہو گا اس کو اس کو میں ماروں گا اور گائز ابھی میں اس کا بندوبست کرتا ہوں دیکھ بندر وہ کیا ہے نا کہ چپ چا میرے گھر سے نکل جانے تو میں ترے دانت وان توڑ دوں گا اچھا تو تو میرے دانت توڑے گا تجھے پتا بھی ہے کہ میں کیا چیز ہوں دیکھ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تجھے کیا چیز ہے لیکن میں تجھے آخری ورننگ دے رہا ہوں چپ چا میرے گھر کو چھوڑ کے نکل جائے یہاں سے تیرے گھر کو چھوڑ کے نکلوں گا نہیں اور تو تو ہیل گوڑ کا بیٹا ہے تجھے کیا لگا تھا کہ میں تجھے پہچان نہیں پاؤں گا اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں نا تو تجھے شاید پتا نہیں ہے کہ میں ہیل گوڑ کا سب سے بڑا دشمن ہوں اور اس لیے ابھی سب سے پہلے مجھے تجھے اٹھانا ہوگا ایک منٹ ایک منٹ یہ رہا یہ ابھی دھیرے دھیرے اوپر آئے گا اس کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ میں کیا چیز ہوں آجا آجا اوپر آجا میرے پاس ابھی مجھے بتا کہ کیا چیز ہے تو ایک منٹ یہ کدھر جا رہا ہے لگتا ہے کہ مجھے اس کو دوبارہ سے پکڑ کے اپنے پاس لے کر آنا ہوگا پاورز تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے مجھے لگاتا کہ یہ ہیل گوڑ کا بیٹا ہے لیکن اگر ہیل گوڑ کا بیٹا ہوتا تو پاورز ہوتی نہ اس کے پاس دیکھ منکی تو یہ جو کچھ بھی چاہیے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے لیکن پلیز میری جان چھوڑ دے تیری جان میں ایسے کیسے چھوڑ دوں مجھے پتا ہے کہ تو ہیل گوڑ کا بیٹا ہے اور ہیل گوڑ کے بیٹے کو تو میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گا تڑپا تڑپا کے ماروں گا تجھے گیا یہ تو آسمان میں ابھی ان لوگ کو پتا چلے گا کہ میں کیا چیز ہوں کب سے مجھے منکی منکی کہہ کے پکار رہی ہے شاید اس کو پتا نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی پاورز ہیں اور ابھی تو اس کے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے تھوڑا سا اور اس کو اوپر لے کے جاؤں گا اس کے بعد جب یہ آسمان سے نیچے گرے گا خود با خود مر جائے گا ڈیویل گوڑ کے سب سے زیادہ بڑے دشمن کو تو میں نے مار دیا لیکن میرا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے ہیل گوڑ کا ایک بیٹا مر گیا لیکن ہیل گوڑ کے دوسرے بیٹے کو بھی ماروں گا مجھے لگا تھا کہ بہت پاورز ہوں گے ان لوگ کے پاس لیکن یہ تو کسی کام کے نہیں ہے اتنا جلدی اس کو مار دیا اور ابھی تک تو میں نے اس کو اپنی پوری پاورز بھی نہیں دکھائی لیکن خیر چلتا ہوں اس والے کیسل کے بہار اور دیکھتا ہوں کہ ہیل بوس کے پاس کتنی پاورز ہیں مجھے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہو گا یار گائز یہ چھوٹا بندر کچھ زیادہ ہی خطاناک چیز ہے مجھے لگا تھا کہ پاورز نہیں ہوں گی اس کے پاس لیکن اس نے تو مایکل کو ہوا میں اٹھا دیا اور پھر ہوا میں اٹھانے کے بعد پتہ نہیں یار گائز اتنی انچائی سے نیچے فینکا اور مایکل مر گیا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ انسانوں کو ہوا میں کیسے اٹھا سکتا ہے ابھی تک مجھے اس کی پاورز کا نہیں پتہ بھائی صاحب مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور جلدی سے یہاں سے نکلنا ہے لگتا ہے کہ لیسٹر اب تک زندہ ہو گیا ہوگا مگر دکت ابھی ڈیول گوڈ کی نہیں ہے یار گائز مجھے اس والے ڈیول کمانڈر یہاں پھر ڈیول بوس پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اور میں نے اس کی پاورز کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یار گائز ابھی یہ میرے کیسل کے باہر آئے گا اور جب یہ میرے کیسل کے باہر آئے گا تب میں اس کی پاورز کو بھی دیکھ لوں گا اور اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ زندہ بچ کے واپس نہیں جائے گا یار گائز میرا کیسل بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیکن مجھے جلدی سے نائٹ کینگ سربین ڈانسنگ لیڈی دکرس اور آور لارڈ کو بتانا ہوگا کہ ہم لوگ کی کیسل کے اپر آٹیک ہونے والا ہے اور صرف اتنا نہیں مجھے ہیل گاوڈ کو بتانا ہوگا کہ ڈیول گاوڈ اس کے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یار گائز لوسیفر اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی واپس آ جائے یہ سب کچھ پتہ چلے گا نیکس اپیسوڈ کے اندر اس ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کل ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکیئرین بھائی